عوض باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَذَنُّونِ الزَّهَبَ مُغَاظِبًا فَذَنَّا أَن لَنَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَ فِي الظُّلْمَاتِ اللَّهِ لَهَا إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَ لَهُ وَنَجْجَيْنَاهُ مِنَ الْغَمْ وَكَذَلِكَ نُنْجِلْ مُؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تباہ وطالہ کا شکر ہے سورہ انبیاء جو قرآن مجید کا ٹونٹی ون نمبہ کا سورہ ہے اس کی دو آیات کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا آیات کے نشانات ہیں ایٹی سیون اور ایٹی ایٹ پہلے ایٹی سیون کا ترجمہ پیش کر جا رہا ہے اور زنون کو بھی اپنی رحمت سے نوازا زنون یعنی مشلی والے جب وہ غصے میں چل دیئے اور خیال کرنے لگے کہ ہم ان پر سختی نہیں کریں گے چنانچہ وہ اندھیروں میں پکارنے لگے تیرے سے وہاں کوئی محبود نہیں تو پاک ہے یقیناً میں ہی زیادتی کرنے والوں میں سے ہوں اور آیت نمبر ایٹی ایٹ کا ترجمہ یہ ہے پھر ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ہم نے انہیں غم سے نجات دی اور ایمان والوں کو ہم اسی طرح نجات دیتے ہیں مشلی کو اندون کہتے ہیں ان کو صاحب الہوت بھی کہتے ہیں مراد حضرت یونوس علیہ السلام ہے جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے تو محاصل تعویل میں لکھا ہے کہ اکثر مفسرین کا یہ نظریہ ہے کہ یونوس اللہ سے ناراض ہو کر چلے گئے حالانکہ اللہ سے ناراض ہونا کفر ہے اور اللہ کو آجیس سمجھنے والا بھی مومن نہیں رہتا چیزائے کہ اللہ کے ایک برگزیدہ نبی سے اس قسم کی لغوش ترزد ہو جائے اس نے کوئی معنی کیا کہ ہم ان پر سختی نہیں کریں گے قدرہ سختی کرنے کے معنی میں جیسے فرما رہا ہے وَأَمَّا اِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَا عَلَيْهِ رِزْقَاهُ فَيَقُولُ رَبِّ اَحَانًا سورہ فضل قرآن مجید کے ایٹی نائن نمبر کا سورہ ہے اس کی آیت نمبر سکسین میں اشاد الہی ہو رہا ہے اور جب اسے آزما لیتا ہے اور اس پر روزی تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے میری توہین کی ہے حضرت یونس علیہ السلام کو یہ گمان تھا کہ اپنی قوم کو چھوڑ کر نکل جانے سے اللہ انہیں گرفت میں نہیں لے گا ان کا اپنی قوم کو چھوڑ کر نکل جانا بیسنِ خدا نہیں تھا لہذا اسے قلتِ صبر پر حمل کیا گیا ہے سنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا فَسْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ وَلَا تَقُنْكَ صَاحِبِ الْخُوتُ سورہ قلم قرآنِ مجید کا 68 نمبر کا سورہ اس کی آیت نمبر 48 میری شادِ رب العزت ہوا پس اپنے رب کے حکم تک صبر کریں اور مشلی والے یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہو جائیں اس آیت سے ظاہر ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام سے کم صبری کی کوتائی ہوئی تھی حضرت یونس بن مطا علیہ السلام عراق کے اہل نینوہ کی طرف آٹھویں صدی قبل بسی میں مبوس ہوئے نینوی آشوری سلطنت کا دار حکومت تھا اس قوم نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعوت کو مسترد کیا قوم سے مایوس ہو کر یہاں سے نکل گئے اور ایک دریا کو عبور کرنے کے لئے کشتی پر سوار ہوئے کشتی میں تلاتو مایا زائد لوگ بیٹھ گئے تھے غرق ہونے کا خطرہ لاحق ہوا ایک روایت کے مطابق تہپ آیا کہ ایک آدمی کے قربانی دی جائے تاکہ سب لوگ غرق نہ ہو قرآن دازی کا فیصلہ ہوا قرآن حضرت یونس علیہ السلام کے نام نکلا انہیں دریا میں پھیک دیا گیا ایک بڑی مشلی نے انہیں نگل لیا یہاں دریا کی تاریخی مشلی کے پیٹ کی تاریخی مراد ہو سکتی ہے فی الظلمات جو فرمایا گیا ہے اس تاریخی میں حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اللہ الہہ الا انت سبحانک پہلے اللہ کے وحدانیت کے اقرار کیا جیسا کہ آداب دعا یہی ہے کہ اپنا مدعا پیش کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی حمد و سنہ بجا لائی جائے چنانچہ حضرت عباہ علیہ السلام نے بھی آتش نمود میں جاتے ہوئے دعا میں کہا تھا یا واحدو یا احدو یا صامدو یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفو ون احد اور انی کنتم من الظالمین پھر اپنا مدعا پیش کرنے سے پہلے اپنی خوتاہی اپنی تخصیر کا اقرار کیا حضرت یونس علیہ السلام سے سبق اس سلے میں جو تر کے اولا ہوا تھا اسی کو انبیاء علیہ السلام اپنی تخصیر و خوتاہی سمجھتے ہیں فستجب نہ لہو ہم نے یونس علیہ السلام کی دعا قبول کی اور انہیں غم و اندوں سے نجات دی چنانچہ تین دن مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے بعد مشلی نے انہیں ساحل پر پھینک دیا یعنی مو سے اگل دیا چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ کے طرف سے حکم ملا کہ وہ دوبارہ نینوی جائیں اور اپنی دعوت جاری رکھیں اہلِ نینوی بنا بقولِ عذاب کی علامت میں دیکھ کر ایمان لے آئے اس طرح نینوی وہ واحد بستی ہے جس کے تمام لوگ اپنے رسول پر ایمان لے آئے چنانچہ سورہ یونس جو قرآن مجید کا ٹین نمبر کا سورہ ہے اس کی آیت نمبر نانٹی ایٹ میں اشارت ہوا فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعْهَا ایمانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمَ عَذَابَ الْخِزِيَ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَا هُمْ إِلَا حَعِينَ کیا کوئی بستی ایسی ہے کہ بروقت ایمان لائی ہوا اور اس کا ایمان اس کے لئے سود من ثابت ہوا ہو سوائے قوم یونس علیہ السلام کے جب وہ ایمان لائے تو ہم نے دنیا کی زندگی میں اسوائی کا عذاب ان سے ٹال دیا اور ایک مدد تک انہیں زندگی سے بحرامن رکھا بعض لوگ مچھلی کے پیٹ میں ایک انسان کا تین دن تک زندہ سلامت رہنا ناممکن تصور کرتے ہیں حالانکہ موجزے سے ہٹ کر عام حالات میں اس قسم کے واقعات ہمارے زمانے میں پیش آتے ہیں چنانچہ سن 2006 میں ایک واقعہ پیش آیا ایک شخص چند روز بعد اسی طرح مومین کو بھی ہم نجات بخشتے ہیں سچے مومین سچے جل سے صرف زمانی نہیں اپنے پورے وجود کے ساتھ اللہ کے بارگاہ میں دعا کریں تو قبولیت دعا کا وعدہ ہے یہ بات صرف یونس علیہ السلام کے ساتھ مختص نہیں ہے جس مومن سے لفظش ہو جائے پھر وہ اپنی تقصیر کا اعتراف کر کے اللہ سے نجات مانگے اللہ اسے نجات دے گا اپنی تقصیر اور گناہ کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے تقصیر کے بعد اللہ ہی کو پکارنا چاہیے ہے قرآن میں مثالیں موجود ہیں ان میں سے کچھ عرض کر رہا ہوں رائے خدا میں ایک دانے کے خرش کرنے کی مثال سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 میں ہے دنیا کی زندگی کے لہو لاب ہونے کی مثال سورہ حدیث کی آیت نمبر 20 میں ہے کافروں کے عامال ہوا کے مقابل خاک کے مانند ہو جانے کی مثال سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 13 میں ہے حق و باطل کی مثال صاف پانی اور جھاک کی ہے سورہ راد کی مثال سورہ راد میں ہے آیت کے نشان سیون عالمِ بے عمل کے مثال حیوان سے سورہ جمعہ کی آیت فائف میں ہے بے ایمان لوگوں کی مثال چوپائیوں سے سورہ انفال میں مثال دی گئی ہے نمبر ہے آیت کا 55 منافقوں کی شباہت خوشک لگڑی سے دی گئی ہے سورہ منافقون میں ناتوانی کی مثال باطل خداوں سے دی گئی ہے قرآن میں ارشاد ہو رہا ہے یا ایہا الناس غربا مثال فاستمعو لہو انہ الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقو زبابا ولو اجتمعو لہو وئن یسلبهم الزبابو شئی اللہ یستنقضوہ منہو ضعف الطالب والمطلوب ما قدر اللہ حق قده ان اللہ لقوی عزیز سورہ مباقہ حج قرآن مجید کا 22 نمبر کا سورہ اور اس کی آیت ہے 73 ارشاد ہوا اے لوگوں تمہارے لئے ایک مثال دی گئی ہے اسے سنو خدا کے علاوہ جن کو بھی تم پکارتے ہو اگر وہ سب مل کر ایک مکھی کو خلق کرنا چاہیں تو وہ خلق نہیں کر سکتے اور اگر یہ مکھی ان سے کوئی چیز لے کر چلی جائے تو اس سے واپس نہیں لے سکتے طالب و مطلوب دونوں ہی کمزور ہیں افسوس کہ ان لوگوں نے خدا کو اس طرح نہیں پہچانا اس طرح خدا کو پہچاننا چاہیے تاہو خدا تو بڑا قوت والا اور سب غالب ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ